السلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیمنٹ کے بارے میں کافی سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پریشان ہیں کہ یا تنویر بھائی اس مہینے کی ہماری پیمنٹ ابھی تک ایشو نہیں ہوئی ہے ہمارے پاس ابھی تک ایمیل نہیں آیا کافی پریشان تھے تو میں نے سوچا ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کی کنفیوجن اور آپ کی پریشانی کو میں دور کر دیتا ہوں دیکھیں نورملی کیا ہوتا ہے اکیس تاریخ کی رات کو یعنی کہ بائیس تاریخ کو آپ کے پاس ایمیل آ جاتا ہے گوگل کی طرف سے کہ بھائی آپ کی پیمنٹ ہم نے سینڈ کر دی ہے اگلے چار پانچ دنوں میں نورملی وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے لیکن اس مہینے میں کیا ہوا ابھی تک آپ کے پاس ایمیل آیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی پیمنٹ آپ کو سینڈ کر دی ہے تو یہاں پر میں آپ کو دو باتیں واضح کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیس کی رات کو یا بائیس کو آپ کے پ ہے اکیس تاریخ سے لے کر چھبیس تاریخ تک یہ جو پانچ سے چھے دن بنتے ہیں نا ان کے بیچ میں کبھی بھی آپ کے پاس ایمیل آ سکتا ہے لیکن نورملی ہوتا ہے کیا کہ ہم بائیس تاریخ کو ایمیل دیکھنے کے عادی ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ چھبیس تک یہ پیمنٹ آ سکتی ہے اگر آپ یوٹیوب کی ٹیم سے بات کریں گے سپورٹ ٹیم سے تو وہ بھی آپ کو یہی بولیں گے کہ بھئی چھبیس تاریخ تک تو آپ ویٹ کریں کیونکہ چھبیس تاریخ تک ہمارا جو سرکل جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہم ابھی ہم اس سے باہر نہیں آئے مطلب آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ ابھی آور نہیں ہوئی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اکیس سے چھبیس تک آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کے پاس انشاءاللہ ایمیل آجے گا ہو سکتا ہے آج ہی آجے کل آجے اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ میرے پاس ایک دو کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ لوگوں کی پیمنٹ ابھی تک ان کے ایڈسنس اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے پیمنٹ ایشو ہونے کا کوئی ایمیل نہیں آیا لیکن ان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ آ چکی ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے میرے پاس ابھی ابھی سکرین شوٹ آئے ہیں یعنی پیمنٹ ایڈسنس کے اندر پڑی ہے ایمیل بھی نہیں آیا اور ان کی پیمنٹ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ان کو ریسیف بھی ہو چکی ہے خیرکل ملا کر اتنی سی بات ہے درنے گبرانے والی کوئی بات نہیں چھبیس تاریخ ابھی دور ہے چھبیس سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کے پاس ایمیل آ جائے گا اب آتے ہیں جی ایک اور چیز بھی میں آپ کی کلیر کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اکیس تاریخ سے لے کر چھبیس تاریخ تک ان دنوں کے بیچ میں کبھی بھی آپ کے پاس ایمیل آ سکتا ہے کہ ہم نے آپ کی پیمنٹ آپ کو ایشو کر دیئے اب اگر کوئی بچارہ یوٹیوبر ویڈیو بناتا ہے کہ میرے پاس دس تاریخ کو یہ ایمیل آیا ہے یا پندرہ تاریخ کو یہ ایمیل آیا ہے کہ ہم نے آپ کی پیمنٹ ایشو کر دیئے تو آپ نے نیچے کمنٹ میں پلیز یہ نہیں لکھنا ہے کہ یار تنویر بھئی تو کہہ رہے ہیں اکیس سے چھبیس کے بیچ میں آتا ہے آپ کہہ رہے ہو میرے پاس دس تاریخ کو آیا ہے تو یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ یوٹیوبر جن کے چینل مونیٹائز ہوتے ہیں اور ان کے ایڈسنس کے اندر ہنڈر سے زیادہ ڈولرز پڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی پیمنٹ اس وجہ سے ایشو نہیں ہو رہی ہوتی یا تو ان کی مطلب پن ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے یا بینک اکاؤنٹ لنک نہیں ہے یا ٹیکس کا فارم نہیں جمع کروایا یا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے تو جیسے ہی وہ اپنے اس ایشو کو سولو کرتے ہیں تو ان کی پیمنٹ اگلے 48 آورز کے اندر یعنی دو دنوں کے اندر اندر ان کی پیمنٹ ان کو ایشو کر دی جاتی ہے تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آج ڈیڑ کیا ہے اب مثال کے طور پر آپ کے ایڈسنس کے اندر پیمنٹ پڑی ہے دو مہینے سے تین مہینے سے چار مہینے سے اور وہ پیمنٹ ہنڈرڈ ڈولر سے اوپر ہے کسی ایشو کی وجہ سے آپ کی پیمنٹ ہولڈ پر رکھی ہوئی تھی آپ جیسے ہی اس ایشو کو سولو کریں گے اگلے دو دنوں کے اندر آپ کی پیمنٹ آپ کو ایشو کر دی جائے گی تب یہ اکیس سے لے کے چھبیس تک کا ویٹ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ میں آئی یہ ٹینشن ختم ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ اور اس وقت بھائی یہی ایک چینل ہے تنویر بھائی جس کے اوپر سامنے آ کر میں کام کر رہا ہوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج تاریخ ہے تئیس نومبر دوہزار بائیس ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتا چلے کہ یہ نیو ویڈیو ہے کیونکہ میری اول ویڈیو کے ساتھ بہت کھیلا جا رہا ہے ان کو سائیڈ پہ کریں اور ان کو دیکھنا ہی بند کریں پرانے چینل کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے ساری پولیسیز چینج ہو چکی ہیں آگے انشاءاللہ ساری پولیسیز آپ کو میں نے ٹیچ کرنی ہے اسی چینل کے اوپر ملتے ہیں انشاءاللہ نیچس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ خدا پامان دے